ہماری جنتہ کو خیبال جانوروں ستان سے بچا لو بتاؤں جانوروں کی وجہ سے آپ کو چوکیدار بننا پڑ رہا ہے کہ نہیں بننا ہے کھیت سے خوالی کرنے کی چکر میں نمشکار میں ہوں اکاش شکلا یو پی کی راجنیتی میں ٹھوکو نیتی اور برہمڑ پوجن کے بعد اب گوونش کو لے کر راجنیتی تیز ہو گئی ہے بی جے پی کے علاوہ دیش کے سب سے بڑے سیاسی گھرانے یادف پریوار میں بھی چناب میں گوونش کو بھنانے کی ہوڑ لگی ہے پرسپا چیف شیف پال سنگھ یادف نے گوونش کی دردشہ کو لے کر یوگی سرکار پر حملہ بولا تو بھتیجے اور سماج آدھی پارٹی سپریمو اکلیش یادف نے بھی دیری نہیں لگائی البتہ گوونش کو لے کر سرکار پر ان کا وار چچا کے وار سے زیادہ تیکھا تھا پرسپا چیف شیف پال سنگھ یادف نے آروپ لگایا کہ گنگا اور گوونش کی دہائی دینے والی یوگی سرکار میں دونوں کی ہی دردشہ ہو رہی ہے گوشالاؤں میں گوونشیوں کا برا حال ہے سلکوں پر آوارا گھومتے گوونش ہاتھوں میں جانگوار ہیں اور گاؤں دہہاتوں میں کسان کی فسل چٹ کر انہیں برباد کر رہے ہیں شیف پال کا آروپ تھا کہ یوگی سرکار کی گلت نیتیوں کی وجہ سے گوونش اور کسان دونوں ہی بدحال ہیں اس کے بعد سماجوادی پارٹی سپریمو اخلیش یاداو بھی گوونش کی دردشہ پر آنسو بہاتے ہوئے یوگی سرکار پر پل پڑے گوونش کی رکشہ کا بہانے اخلیش کو ایک تیر سے دو نشانے ساتھنے کا موقع مل گیا اس مسئلے پر انہوں نے یاداؤں کے اکلوتے نیتا ہونے کا بہانے سے دعویٰ ٹھوک کر چچا کو کنارے لگانے کی سیاست کی تو وہیں یوگی سرکار پر وار کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یوگی کے سی ایم کیول اگڑوں کو جنتا کرتے ہیں یاداؤں اور کسان جیسے پچھڑے اور بدحال سماج کی پرواہ انہیں قطعی نہیں ہیں یہ بتاؤں ہمارے بابا مخیمنتی جی نے کہا کہ اگر دیش میں سمیدان نہیں ہوتا تو ہم گائے اور بھینس چرارے ہوتے سوچو کیسا دماغ رکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے لئے یہ لوگ ہمارے بابا مخیمنتی جی کیا سوچتے ہوں گے ہم انہی سے کہنا چاہتے ہیں اگر سمیدان نے ہمیں عدکار دیا اور ہمیں یہ موقع ملا ہے تو آپ کو بھی سمیدان نے یہی موقع دیا ہے اور اگر ہم ہم اگر گائے بھینس چرارے ہیں تو کم سے کم ہم اپنا گھی سے اور دہی دوسرے کام چلا لیں گے گائے بھینس چرانے والے لوگ گھی دھودھ گھی اس سے کام چلا لیں گے اور اگر دیش میں سمیدان نہیں ہوتا تو بتاؤ ہمارے بابا مخیمنتری کیا کر رہے ہوتے سماج بادی پارٹی کے سپریموں ان دنوں اپنے چچا کو لے کر بہت چوکنے دکھ رہے ہیں وہ ایسا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہ رہے جہاں پر سرکاری بیوڈھی لڑائی میں شیوپال ان سے بیس پڑتے دکھائی تھے اس لیے گوونش کے ساتھ ساتھ کسانوں کی بدحالی اور سرکاری نوکریوں میں یوگی سرکار کی بدلی ہوئی نیتیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کر یہ سندیش دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوگی سرکار کے خلاف سب سے حملہور تیور انہی کے ہیں اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کیبل چوکیدار نہیں ایک تھوکیدار کو بھی ہٹانا ہے بتاؤ تھوکیدار ہٹاؤگے کے نہیں ہٹاؤگے برا ریپورت لکنو